اسلام علیکم فیفا کا ورلڈ گپ ابھی ابھی گزر ہے تو آج میں نے ایک فوٹبالرٹ پلئر کو دیکھا ہے تو برائے بیر بانی آپ لوگوں سے مل گزارش ہے کہ اگر آپ کو کبھی زندگی میں انجری ہو جائے تو یہ جو ریسٹ ہے نا ریسٹ ڈیڑھ مہینہ ریسٹ کر لو دو مہینے ریسٹ کر لو ایک مہینہ ریسٹ کر لو یا تو آپ خود سے ہی کر لیتے ہیں یا پھر آپ کو کوئی کہہ دیتے ہیں ریسٹ کر لو تو ہم نے آج تک اپنی بکس میں ریسٹ نہیں پڑا فریکچر ہو جائے نا مریض کو اس کے بعد ریسٹ کا کہا جاتا ہے وہ بھی اس کو ایڈوائز کیا جاتا ہے جب اس کو ایموبائل کر دیتے ہیں لیکن کھرادیوں کے لیے جو ریسٹ ہے نا وہ مجھے سپورٹ فیو تھرپی پڑھاتے ہوئے دس بار اس شبے میں دس سال ہو گئے ہیں اس سے زیادہ ہو گئے ہیں سپورٹ فیو تھرپی پڑھاتے ہوئے پانچ آٹھ سال ہو گئے ہیں اور کئی سو کئی ہزار کھلاڑیوں سے واسطہ پڑے ہیں تو ایکٹیو ریسٹ کا ورڈ آج کل چلتا ہے لیکن یہ بیڈ ریسٹ یا ریسٹ کا ورڈ کوئی نہیں چلتا اب یہ کھلاڑی آیا اس کو فوٹبال پلیئر ہے وہ بڑے اچھے لاؤل پر کھیلتا ہے تو لائف میں پہلی دفعہ انجری ہوئی ہے یہ بائیس سال اس کی عمر ہے تو انجری ٹھیک ہے منسکل انجری ہے بڑ اس کو ریسٹ کا کہہ دیا گیا اب ڈیڑھ مہینے سے اس نے فوٹبال نہیں کھیلی نہ کوئی جن کیا ہے نہ اس نے فٹنس ٹرینک کیا ہے نہ اس نے گریہ ویڈیشن کیا ہے اب وہ ہمار پاس پہنچا ہے تو اس کی جو کوارڈز ہیں ہمسٹرنگ اس کی ایٹروفی ڈیویلپ ہو چکی ہے سیویر ویڈنس ہے پروپرسپشن لاؤس ہو چکی ہے اور پیشنٹ بیسی پیشارہ انگزائیٹی میں بریڈ ہے تو مجھے ہی سمجھنے آتی کہ آپ سوچتے کیوں نہیں ہے تو آپ اس چیز کو کنسیڈر کریں گے ایک اچھی سپورٹسپیو تھیرپیس سے ملیں سوچیں پڑھیں ڈسکس کریں ڈیفرنٹ کولیگ سے ملیں سپورٹسپیو تھیرپیس سے ملیں تاکہ آپ کو ایس ورنس پاسیبل بتایا جاسے کس طریقے سے آپ نے انجری کو رکبر کرنا ہے سیمپل ٹپ یہ ہے کہ ریسٹ کی جگہ ایکٹیو ریسٹ ہوتا ہے اگر آپ کو نیم انجری ہے تو آپ کوئر سٹیبلیزیشن ایک سائز کرتے ہیں نیم کی جگہ جو دوسرے آپ کے جوائنٹس ان کو ایکٹیو رکھیں اور جو ایک دو مومنٹس منہ ہے اس کے لابے باقی ساری مومنٹس کرتے ہیں تاکہ آپ کی ریہابلیٹیشن کو پروسس جائے رہے اور جیسی آپ کی انجری ہیل ہو آپ گراؤنڈ واپس سے لے جائیں انشاءاللہ نیکس ٹائم کسی نیکس ٹاپکی ساتھ حاضر ہوں گا ڈاپٹر محمد آشری میں طرف سے موسیقی